جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس وقت موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس سادق آباد کے باہر جہاں پر آج جو ہے صحافیوں کے حقوق کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو جو ہماری حکومت ہے وہ بات کرتی ہے کہ جی صحافیوں کے پروٹیکشن مل پاس کے ایک منٹ جی تو ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ صرف آپ کوئی زبر دستی نہیں ہماری ہمارا یہ بھائی ہے آپ نے اس کو لے کے عدالت پیش کیا ہم حاضر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ایک صحافی ہوں اور میرا حق سچ لکھنا جو ہے جرم بن گیا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپار ایک جوٹھی ایف آئی آر دی گئی ہے اور نہ ہی اس میں میں ملویس ہوں اور نہ ہی میں موقع پر موجود ہوں اور میرے اوپار بہمانہ تشدد کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ناخون کھینچ کے نکالے گئے ہیں میرے آنکھ کو ٹاچر کیا گیا ہے میری بینائی چلی گیا ہے اس آنکھ سے اس کے علاوہ سینے میں میرے لگے ہوئے ہیں چوٹیں لگے ہوئے ہیں پورے جسم میں میری چوٹیں لگے ہوئے ہیں میری اعلی حکام سے میں بطور صحافی آج آپ صحافی برادری جو پورے پاکستان کو اس وقت دیکھ رہی ہے ان سے پر زور مضمت کی اپیل کرتا ہوں یہ ایک صحافی ہے اور اس پریس کلب کا یہ صدر ہے جہاں پہ یہ جس مقامی علاقے کا یہ صحافی ہے بھونگ کا یہ صدر ہے پریس کلب کا اس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس کی جانب سے یہ ہتھکڑیاں دیکھئے یہ ہتھکڑیاں دیکھئے یہ پولیس کی جانب سے صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں اور اس کے جسم پر تشدد کے واضح نشانہات آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جسم پر تشدد کے نشانہات ہیں اس کے پاؤں تک دیکھئے کہ تشدد خون آلود اس کے جو ہے اس وقت کپڑے ہیں اس کی شکل پر دیکھئے کسی طرف سے بھی آپ کو یہ کوئی دہشتگردی کا ملزم لگتا ہے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس کی جانب سے ہم اس بات کی پرزور مضمت کرتے ہیں صحافی برادری اس بات کی مضمت کرتی ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ آئی جی پنجاب اور جو ہماری صحافی برادری ان سے ایکشن لینے کا مطالبہ کرتی ہے یہ پریس کلپ کے صدر ہیں بھونک شریف کے اور کسی کی امام پر جو ہے ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہماری پرزور رپیل ہے کہ صحافی برادری پاکستان کے جو حکومت پاکستان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عمران خان صاحب ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ایک طرف تو ترجیحات کے لیے آپ پروٹیکشن بل پاس کرتے ہیں کہ صحافیوں کو حراسہ کرنے صحافیوں کو کسی بھی قسم کا جو وہ تشدد کا نشانہ بنانے یا حراسہ کرنے پر جو ہے وہ مقدمات درج کیے جائیں اور دوسری جانب کسی کے کہنے پر جو ہے وہ ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ حال کیا جاتا ہے یہ صحافیوں کا اس وقت حال ہے پاکستان میں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر حکومت پاکستان آئی جی پنجاب اور تمام طرح جو ادارے ہیں وہ فوری طرح پر اس پر نوٹس لیں تاکہ ہمیں انصاف فرام کیا جا سکے بہت شکریہ اللہ حافظ